مرنے کے پہلے کی نسانیاں اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والا آسو بیسر چھوٹا ہی سائلے کے اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ کو مٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دیرے کو اپنی محبت کی طرف موڑ دے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ مرنے والے ہیں انسان کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے مرنے سے پہلے کی نسانیاں اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مرد شخص کو شروع میں اس کا پتا نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے جیسی ہم لوگوں میں سے کئی لوگ نے ایسا خواب دیکھا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سب رو رہے ہیں اور لوگ انہیں گسل دے رہے ہیں اور انہیں قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں اسے تب تک لگتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے لیکن جب اس سخص کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور سب لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ سخص جمین کی اندر اکیلہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی روح کو پھر سے اس کی جسم میں ڈال دیتا ہے وہ سخص آنکھ کھولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جھاگتا ہے پہلے تو وہ بہت خوص ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ اب تک صرف ایک برا خواب دیکھ رہا تھا اور وہ اب اپنی نین سے جاگ چکت ہے اس کے بعد وہ اپنے بدن کو چھونے لگتا ہے جو ابھی بھی کفن میں لپٹا ہوا ہے تو وہ حیرانی سے سوچنے لگتا ہے کہ میرے کپڑے جو میں نے پہنے تھے وہ کہاں گئی اور میں کونسی جگہ پر ہوں جہاں اتنی کیچڑ اور گندگی ہے میں یہاں کیسے پہنچ گیا پھر اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جمیل کے اندر یعنی قبر میں ہے اور جو کچھ اس نے اب تک محسوس کیا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ سچ میں مر چکا ہے وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے اپنے صداروں کے نام لے کر چلاتا ہے اور جور سے چیختا ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں دیتا پھر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کے سوا کوئی مدد اس کی نہیں کر سکتا مانگتا ہے اور رونے لگتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے وہ بہت ہیڈر کی خوف میں چلاتا ہے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے دوستو اگر وہی اگر وہ کوئی اچھا انسان ہوگا مشکراتے چہرے والا دو فریشتے اس کی تسلیم دینے کیلئے اس کے پاس میں بیٹھ جائیں گے اور اس کی خدمت کریں گے اگر وہ شخص برا ہے تو فریشتے اس کے خوف کو بڑھا دیں گے دنیا میں اس نے جو برے کام کیے ہیں اسے اس کی سجا کا احساس کرائیں گے اس کے برے کاموں کے مطابق اس کو عجیت دیں گے دوستو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کی دنیا میں برے کاموں سے بچیں اور جادہ سے جادہ نیک کام کریں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے ماں اور باپ کی خدمت کریں اس ویڈیو میں ہمیں یہی پڑھائی کی مرنے سے پہلے کی نسانیاں اور مردے کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے قبروں میں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ ہوگی تو لائک کر دینا اور میلے چینل کو سسکرائب کر دینا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی